بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو اس پورے انٹریسٹنس کے ٹیٹمنٹ میں سب سے پورفل جو ٹول ہے سب سے پورفل جو چیز ہے اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں صرف انٹریسٹنس نے اس کے اور بھی بہت سے فائدے آپ کو نظر آئیں گے اس کو کہتے ہیں آٹوفیجی آٹومین خود بخود سیلف اور فیجی کھانے کو اس سسٹم کے اندر باڈی کے اپنے سٹیم سیل جو ہیں جو میون سسٹم ہیں جو جیسی مو کھاتے ہیں وہ خود اتنے ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہر بیماری کو وہ خود کھا جائیں اس کے لیے دیکھیں دیکٹر کرسٹن کو نائٹ سیونٹی فور میں نوبر پرائز ملا اور پھر یہ جاپانی سینزان و شمو کو سسٹین میں نوبر پرائز دیا گیا یہ آٹوفیجی ان کے لیے تو ایک نئی چیز ہے لیکن ہمارے لیے ایسے مسلم ایسے مذہبی انسان یہ جب سے آدم علیہ السلام کے بعد ہمارے ساتھ آ رہا ہے مذہب میں شامل رہی ہے فاسٹنگ روزے رمضان آپ تمام بڑے بڑے مذہب کو دیکھ لیں یہودیزم کو کرسچن کو مسلم کو بدمت کو سب میں فاسٹنگ موجود ہے صرف ایتھیاس دو ایک دو پرسنٹ ہوں کو چھوڑ دیں آپ تو یہ اتنا سٹرانگ ٹول ہے کہ یہ شروع سے ہمارے ساتھ رہا ہے لیکن اس کو سینز کے لیے پروف ابھی انہوں نے دوہزار سولہ میں آ کے سٹمپ کر دیا تو ہمارے لیے کوئی نہیں چیز نہیں اس کے فیدے دیکھیں آپ سب سے کم چین فیدہ ٹیپو ڈیابیٹیز فیٹی لیور انفیکشن ڈیزیز کو ختم کرنا انٹی ایجنگ ہے دل کی بیماریوں میں برین کو ایمیون سسٹم کینسر سیل تک کو تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا سٹرانگ اور دوسری سب سے فیدہ مچ چیز دیکھیں اس کے لیے کوئی اسپتال نہیں چاہیے کوئی ٹیٹمنٹ نہیں چاہیے کوئی لیبارٹی اور دیکھیں آپ کتنی بے قدری کر رہے ہیں اس کی یہ دیکھیں آپ سکین پہ کتنا زب سے افیکٹ ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں سکین پہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں اس کی بنیاد وہی ہے کہ گلکوز برنر گلکوز چھوڑ کے آپ نے فیٹ پہ آنا ہے لو کربلڈیٹ مالڈیٹ پروٹین ہائی فیٹ ڈیٹ اس کی بنیاد ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے جیسے سٹمپ سل ایکٹیویشن تیوری آٹوفیجی میں بیس گھنٹے فاسٹنگ کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے بتایا ساری بیماریوں کو کیور کرتی ہے اور یہ آپ ٹو سٹمٹ ٹو آور تک اور یہ وانس انہی منت یا فورٹ نائٹ لی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ سٹمپ سل ہے وہ ہر چیز کو کھا رہا ہے صفائی کر رہا ہے تو یہ بیسیکلی ہمارے جسم میں جو ڈیٹ ٹیشو رہ جاتے ہیں جو بیماری ہیں وہ ان کی صفائی کرنی ہوتی ہے اور یہ سٹنڈرڈ لا ہے جب تک آپ کسی بھی مشین کو کسی بھی سڑک کو بلاک نہیں کریں گے بند نہیں کریں گے روکیں گے نہیں اس پہ اس کی رپیر میٹینہ سب کر ہی نہیں سکتے اس لیے آپ کو فاسٹنگ کرنی پڑے گی کھانی پینا چھوڑنا پڑے گا تاکہ باڈی اپنے آپ کو رپیر کر سکے مینٹین کر سکے یہ انٹرنیشنل لا ہے اور یہی اللہ تعالی نے بتایا ہمیں اچھا لوگ اس کے نقصان کے بارے میں رہا ہے دیکھیں آپ 382 ڈیز کا ورڈ ڈیکارڈ ہے فاسٹنگ کا یہ پیشنٹ 466 پاؤنڈ کا تھا 180 پاؤنڈ پہ آ گیا ایک سال تک بر بنتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا اس میں صرف ویٹامان منرلز وہ دینے پڑتے ہیں آپ کو پانی پینا پڑتا ہے باقی کھایا کچھ نہیں اس نے اتنا سٹرانگس ٹول ہے اور سارا بیماریاں ہر چیز ختم کر دیتا ہے دوسرا دیکھیں ہمارے لیے جیسے انسلین زیسٹنس میں 57% فرسٹ 12 آور میں انسلین ڈاؤن ہو جاتی ہے سٹرانگسٹ دوسرا اس کا جو بینفیٹ ایو گروت ہارمون ہے گروت ہارمون سب سے بہترین ہارمون ہے ہماری صحت کے لیے باڈی کے لیے انٹی ایجنگ ہر چیز میں اس کا رول ہے بہت ہے آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں اس کی یہ پھر دیکھیں سٹڈی کی گئی پھر اس میں فاسٹنگ سے انسلین ڈیول سب زیادہ لو ہو گیا یہ دیکھیں نارمل لو ہوتا انسلین زیسٹنس میں بہت ہائی لیول ہے اس سے دس گناہ زیادہ رہتا ہے جو ہمیں فاسٹنگ کرتے ہیں تھری فور آور بعد انسلین لیول نیچے آ جاتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے سٹڈی میں کے ایک لو کربوڈیڈ شگر بند کر کے دیکھا لیکن اس کے ساتھ جو فاسٹنگ جمع کی تو دیکھیں آپ سیمٹی پرسنٹ تک فیضہ پہنچ گیا یہ بے اتانشہ ہزاروں سٹڈیاں ہیں یہ دیکھیں ٹوئنٹی فیر آور میں سیمٹی پرسنٹ انسلین لو ہو جاتی ہے آپ کی اور فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہی فرمولا ہے ایٹنگ بیلنس کرنا فاسٹنگ کے ساتھ ایٹ آور ایٹنگ ونڈو ہوگی سونہ گھنٹے فاسٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو اور ایسا ایسا اگر آپ آٹو فیجی کرنا چاہتے ہیں تو فاسٹنگ آپ کو بڑھانی پڑے گی میں آگے چل کے بتاتا رہوں گا آپ کو یہ کافی ڈیفرنٹ طریقے ہیں ٹوئل آور ہے سکسٹین آور ہے ایٹین آور ہے لیکن ہم کیوں کہ مسلمان ہیں ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے فاسٹنگ ہم کرتے رہی ہیں ساتھ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے میں ہم میں میں نے آپ کے لیے سولہ اور ایٹ سکسٹین ایٹ آور جو شیڈول ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے اس میں سٹارٹ اپ نے کرنا ہے شام کے کھانے سے وہ ہر حال میں آپ نے سورج غروب ہونے کے ساتھ یا مغرب کی نماز سمجھ لیں اس کے ارد گرد آدھے پونے گھنٹے میں کھا لینے آپ نے اور اس کے تین سے چار گھنٹے بعد آپ نے ڈیفرنٹ سو جانا ہے مجھے چھے بجے کھایا ہے دس بجے تک سو جائے ہیں کیوں کہ کھانے کے بعد انسلین آئے گی انسلین جب آتی ہے تو وہ گروت ہارمون اور میلیٹونین جو نیند کا ہارمون ہے اس کو بلوک کر دیتی ہے تو جتنا آپ لیٹ سوئیں گے اتنا اس فیدے سے محروم رہیں گے اور ٹین ٹو تھری پی ایم یہ نیند کا بیسٹ ٹائم ہے جب باڈی اپنے آپ کو رپیئر کرتا ہے سارے دن کی جو ٹوٹ پوچھ جو نقصان ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو رپیئر کرتا ہے اس لیے لیٹ نائٹ سونا سب سے بڑا اس کے انٹی ہے نقصان اس کے آپ کے سامنے ہے تو ٹین ٹو ٹو تھری پی ایم فور پی ایم تک بیسٹ ہوتا یہ اس کے بعد صبح صورتے آپ اٹھیں واگ کریں خالی پیٹ اکسائز کے بہت فیدے ہیں ڈبل فیڈ برن ہوگا سب کچھ بہترین ہو جائے گا اس کے بعد آپ ٹین ایم بریک فرسٹ کر لیں بریک فرسٹ آپ جتنا لیٹ کر سکتے ہیں اگر بوکھنی لگی تو نہ کریں لیٹ کرتے جائیں جتنا آپ لیٹ کریں گے ایٹین سکس پہ آ جائیں گے ٹوئنٹی فور پہ آ جائیں اترہ آپ کے لیے جلدی ریکاوری ہوگی اور بیسٹ ہو جائے گا اور اس کے بجن علی وائل جو ہے وہ سبزیں اوپر ڈالنا ہے اور انڈے وغیرہ فرائی جو ہیں وہ کوکنٹائل میں کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ یا مکھن یا دیسیگی میں یا ڈینر میں گوشت جو آپ کوشی کریں آپ شام کے ٹیم کھائیں اس کو کباب بنا لیں کیمہ لے لیں فرائی کر لیں روش کر لیں جیس سے آپ کا دل کریں وہ سبزیں اس میں مطنی لینی ہے آپ نے اس پر لیوائل ڈال دیں پھر آپ یوگرٹ چیز گریک یوگرٹ لے سکتے ہیں گری یوگرٹ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا بہت آسان ہے نیٹ پہ مل جائے گا آپ کو نیٹس والنٹ غیرہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آرام سے سو جائیں دس پچھ سے پہلے پہلے تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے جو بیسٹ ٹو لیوٹ فاسٹنگ ہے انڈسری لوڈیوز کر رہے ہیں پھر آپ کاربوڈیٹ لو کرنا ہے پھر آپ کا ہائی فیٹ ڈائٹ ہے پھر فائبر ساتھ ہونے چاہیے وینیگر ہو یہ ایک اچھا میں نے جیسے ٹیٹمنٹ میں بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلے لو کاربوڈیٹ ہے پھر انٹرمیٹ فاسٹنگ ہے ابھی تیسرا پارٹ ایکسائز تو نیچ لیکچر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسائز ٹوٹل کنسپٹ ایکسرسائز کے بارے میں چینج ہو چکا ہے ہرمینل تھیوری آ چکی ہے جیسے یہاں آگئی ہے اور اس کے بعد کسٹ ایسی انشاءاللہ اچھا خدا حافظ